السلام علیکم آج بہت گرمی ہو رہی تھی تو ہم لوگوں نے پلان کیا کہ کہیں باہر جانا چاہیے تو پھر ہم لوگوں نے ریس کورس کا پلان کر دیا تقریباً رات کے آٹھ ہو رہے تھے تو ہم لوگ ریس کورس چلے گئے یہاں جاکہ موسم ہوتا اچھا لگ رہا تھا کیونکہ ہر طرف گرینری تھی تو بچوں نے خوب انجوائے کیا اور یہاں پہ ہم نے کافی ٹائم کے بعد کیونکہ ہم لوگ گئے تھے تو یہاں پہ ہم نے ایک پارک شاید نیو بنا تھا ہم لوگوں نے اس کو وزٹ کیا اور واک کرتے میں بہت بہت مزا آ رہا تھا اور اس کے بعد یہ جو جھولہ ابھی آپ نے دیکھا اس کو دیکھ کے تو میلے سے رہا نہیں گیا پھر ہم نے پلان کیا کہ اس جھولے میں ہم بیٹھیں گے لیکن اس سے پہلے کیونکہ یہ تھوڑا ڈینجرس تھا تو ہم نے بچوں کو جمپنگ زیک پر چھوڑنے کا پلان کیا تو یہ بیٹھا ابراہیم کو ہم نے جمپنگ زیک پر چھوڑ دیا خوب انجوائے کہ انہوں نے یہاں پہ یہاں پہ میرا دل کرتا تھا کہ کاش ایک دفعہ میں بھی چھوٹی بچی بن جاؤں اور جمپنگ کرو بکوز میری بہت ویش ہے کہ یہ والا جمپنگ زیک میں نے بھی لینا ہے بٹھ آج تک نہیں لیا پھر میں جان گے ووک کرتے ہوئے ہم لوگوں نے پلان کیا کہ ہم لوگ وہ بوٹ جا کے اس کی رائیڈ لیتے ہیں اور یہ جہاں ہم بوٹ میں آگئے پلان کرتے ہوئے ابھی یہ رکے گی تو پھر ہم انشاءاللہ اس میں بیٹھیں گے اور اس میں ویسے بیٹھ کے بہت ڈینجرس فیل ہوتا ہے کیونکہ اسپیشلی جب اوپر سے نیچے آتی ہے تو یوں لگتا جیسے دل نکلیں والے اور یہ بیرہ ابراہیم کر چکے تھے جمپنگ اور پھر ہم لوگوں نے پلان کیا کہ یہ کریں گے سکیٹس اور یہاں پہ ہم جا رہے ہیں ویو کرنے کے سکیٹس کتنے کی مل رہے ہیں یہاں سے سکیٹس کے لئے ہم جا رہے تھے یہاں پہ تو کیونکہ ہم یہاں کے بھی ریٹس کا پتہ نہیں ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہاں پہ کچھ جو پوشن ہے نیو یہاں پہ بنا ہے تو ہم نے پہلے یہاں سے سکیٹس کی کیوں کی کہ اس کے کیا ریٹس چل رہے ہیں کیونکہ بیرہ ابراہیم پلان کر کے نہیں آئے تھے کہ انہیں سکیٹس بھی کرنا ہے تو پہلے ہم لوگوں نے یہاں سے پلان کیا پلان کیا کہ دیکھنے کہ یہاں سے یہ مل کتنے گے رہے ہیں تو ریزینیبل تھے یہاں سے سکیٹس تو بیرہ ابراہیم نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ لوگ سکیٹس کریں گے لیکن یہاں پہ ہم بہت زیادہ ویٹ کرنا پڑا کیونکہ سارے سکیٹس بیزی تھے اور یہاں پہ ٹائمنگ تقریباً 30 منٹس تھے جو بھی سکیٹس کر رہا تھا 30 منٹس سکیٹس کرنا آلا ہوتا ہے یہاں پہ تو ہم نے کافی دیر ویٹ کرنے کے بعد ہمارا ٹرن آ گیا اور پھر جی بیرہ ابراہیم کو وہاں پہ جو سکیٹس کا جو ہلپٹ تھا انہوں نے بیرہ ابراہیم کو نی پیٹس بنائے ہی البو پیٹس بنائے ہیلمٹ بنائے بہت اچھا یہاں پہ سسٹم ہے اور وہ ساسد گائیڈ بھی کر رہے تھے کہ اپنے سکیٹس کیسے کر لیں ویسے تو بیرہ ابراہیم سکیٹس گھر میں کرتے رہتے ہیں لیکن یہاں پہ تھوڑا ڈیفیکلٹ اس لیے لگا کیونکہ تھوڑا جو سرفس تھا وہ تھوڑا کمفرٹیبل نہیں تھا سکیٹس کے لیے تھوڑا رف تھا تو یہاں پہ ان کو سکیٹس کرنے میں بہت زیادہ ڈیفیکلٹ فیل ہو رہا تھا سپیشلی بیرہ کو ابراہیم نے تو پھر بھی کر لیا تھا لیکن بیرہ سے اس لیے سکیٹس نہیں ہوئے یہاں پہ بچوں نے چھوڑا نہیں اس کو اب 30 وینتز پورا ٹائم لیا انہوں نے بھی اب ابراہیم کرنے لگا ہے سکیٹ بورڈ کیونکہ ابھی تک اس کو سکیٹ سوز نہیں ملے تھے تو اس کو وہاں کے جو انسٹرکٹر تھا اس نے سمجھایا کہ کیسے سکیٹنگ کرتے ہیں سکیٹ بورڈ کیسے کرتے ہیں لیکن ابراہیم کو تھوڑا سمجھ نہیں لگا میں نے اس کو سمجھایا کہ آپ کو ہر چیز آنے چاہیے you have to try it ابراہیم نے اس کو انجوائی نہیں کیا اور اس نے اس کو لیفٹ کر دیا پھر اس کے بعد ابراہیم نے وہاں سے سکوٹی لے لی اس کو سکوٹی کو خوب اینجوائی کیا ابراہیم نے اور اس کوئٹی انجوائی کرتے کرتے بیرا ٹائٹ ہو گئی بیرا نے کہا کہ مجھے بھی سکوٹی کرنی ہے بس جب پھر بیرا ٹائٹ ہوگی ہم لوگوں نے وہاں سے موون ہائے ہونے کا فیصلہ کیا تو وہاں سے ہم لوگ واپس سے آگئے ہیں اور بڑا انجوائی کیا ہم لوگ نے بیراہیم بہت ہیپی تھے واپسی کا سفر بھی ہم لوگ نے خوب اینجوائی کیا اور واپسی پہ ہم لوگ بس اپنی اپس میں گپ شپ مارتے ہوئے واپس آئے اور سوانگز وغیرہ سنتے رہے ہم لوگ لیکن اچھا ٹائم گزر گیا زیادہ طرح ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب بھی رات میں باہر جاتے ہیں تو کھانا شانا ہم باہر ہی کھا کرتے ہیں لیکن آج ہم لوگوں نے پلان کیا کہ کھانا باہر میں ہی کھائیں گے ہم گھر واپس آ کے کھانا کھائیں گے تو بس پھر ہم لوگ وہاں سے گھر واپس سے کا پلان منایا ہم لوگوں نے اور گھر واپسی کا سفر بھی اچھا تھا سفر جب بھی اچھا ہوتا ہے جب آپ کا دل اچھا ہوتا ہے جب آپ کا ہم سفر اچھا ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ جانے والے اچھے ہوتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے ہم سفر بھی اچھا تھا تو خوب انجوائی کیا واپسی کا سفر بھی اچھا تھا ہمارا میری دعا ہے جو بھی جب بھی سفر میں نکلے اپنوں میں کہروفیہ سے وپس آئے آمین